مرشد کامل سے نصفت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تعلیماتِ رحمانیہ میں سید محمود حسین قادی علی فائی المعروف سعداد پیر بغدادی نقیب روزہ رحمانیہ خطے سالن نام پلی حیدرہ بار ایک شخص اولیاء کرام کا منکر تھا ایک روز حضرت زنون مصری سے اس کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی حضرت زنون مصری نے اسے اپنی انگوٹھی دے کر فرمایا کہ جاؤ کسی نان بائی کے پاس اسے گروی رکھ آؤ وہ شخص انگوٹھی لے کر ایک نان بائی کے پاس گیا اور اسے انگوٹھی گروی رکھنے کو کہا اس نان بائی نے انگوٹھی دیکھی اور کہا کہ میں اسے ایک درم سے زیادہ نہ رکھوں گا وہ شخص انگوٹھی واپس لے آیا اور حضرت زنون نے مصری سے کہنی لگا کہ وہ اسے ایک درم سے زیادہ پر گروی رکھنے کو تیار نہیں آپ نے فرمایا اچھا اب اسے کسی سراف کے پاس لے جاؤ اور اس سے دریاف کرو کہ وہ اسے کہاں تک گروی رکھ لے گا چنانچہ وہ پھر اس انگوٹھی کو لے کر ایک سراف کے پاس آیا سراف نے انگوٹھی کو دیکھ کر بتایا کہ وہ اسے ایک ہزار دینار پر گروی رکھ لے گا وہ شخص حضرت زنون کے پاس آیا اور بتانے لگا کہ سراف اس کے ایک ہزار دینار دیتا ہے حضرت نے فرمایا بس مجھے یہی سمجھنا تھا کہ تمہارا علم اولیاء کران کے متعلق صرف اتنا ہی ہے جتنا علم اس نابائی کا اس انگوٹھی کے متعلق تھا تم اگر آل پہشاننے والے ہوتے تو اولیاء کران کا کبھی انکار نہ کرتے وہ شخص فوراً اپنی غلطی پر نادن ہوا اور طائب ہو گیا تذکرہ اولیاء 145 سبق اولیاء کران کا انکار دراصل اپنی کم مائیگی اور اپنی نادانی کا مظاہرہ ہے کے مطابق جن لوگوں کے اپنے ہاں نہ کوئی ولی گزرا ہے نہ ہے نہ ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ولی ہے ہی نہیں اور جن میں ہزاروں لاکھوں اولیاء ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ اولیاء کرام کے معتری بھی ہیں خادم بھی اور مرید بھی باخن دعوان الحمدللہ رب العالمین